ربی شراحلی صدری ویسیرلی عمری وحلل اقدتمل لسانی ایف کہو کولی آسرام نکم میڈیو سٹورنٹس آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم سیل بائیلوجی کے اندر انڈوپلاسمی کریٹی کولم کا سٹرکچر اور فنکشن جو ہے اس کو ڈائسیک کریں گے میڈیو سٹورنٹس اگر الیکٹرون مایکرو سکوپ میں ہم ایک ایوکریوٹک سیل کو انیلائز کریں تو جو مایکرو گرافز ہمارے پاس سامنے آتے ہیں اس کو سٹڈی کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ایوکریوٹک سیل کے اندر ایک سسٹم ہے پرٹیکلر آرگینیلیز کا ایک سسٹم ہے جس کو انڈو میمبرین سسٹم کہتے ہیں تو ویڈین دی ایوکریوٹک سیل یہ انڈو میمبرین سسٹم انڈوپلاسمی کریٹی کولم گالجی اپریٹس لائسوسوم اور ویکیولز جیسے آرگینیلیز پہ مشمل ہے تو ایوکریوٹک سیل میں انڈو میمبرین سسٹم میں سے ایک آرگینیل جس کو انڈوپلاسمی کریٹی کولم کا نام دیا گیا ہے آج ابھی اس کا سٹکچر اور اس کی جو ڈیفرنڈ مارفولوجکل فارمز ہی ان کے فنکشنز کو سم اپ کریں گے let's let's have a talk about endoplasmic reticulum my dear students اس ورڈ پہ غور کریں endo یہ گریک ورڈ ہے endo گریک ورڈ ہے جبکہ reticulum لیٹن ورڈ ہے endoplasmic لفظی مطبع ہے بید اندی سائچو پلاس reticulum کا مطبع ہے net network جال یہ بات ہے اٹھارمی صدی کی یورپ کے اندر لیڈیز کی ایک روایہ تھی کوئی خاص قسم کا بیگ استعمال کرتی تھی ان کے پاس ایک پرس ہوتا تھا اس پرس پہ نیٹنگ ہوئی ہوتی تھی اور وہ نیٹنگ جو پرس پہ ہوئی ہوتی تھی اسی کو reticulum کہتی تو لیٹن ورڈ سے یہ ڈیرائو ہے تو آج اگر ہم الیکٹران میکرو سکوپ سے دیکھیں تو سیل میمبرین سے لے کر سیل میمبرین سے لے کر نیوکلئر میمبرین تک اور نیوکلئر میمبرین سے لے کر سیل میمبرین تک winols کا سیکس کا چینلز کا چیمیولز کا لمیلی کا ایک کمپلیکس انٹر کونیکٹڈ نیٹورک نظر آتا ہے اسی تھری ڈیمینشنل انٹر کونیکٹڈ کمپلیکس نیٹورک آف سیکس کو ویکیولز کو انڈوپلاسمیک ریٹی کولم کا نام دیتے ہیں انڈوپلاسمیک ریٹی کولم آئی دیر سٹوڈنٹس تین بیسک مارفولاجیکل فارم میں اگزسٹ کرتی ہے یوکریوڈک سیل میں بانیس کال لمیلی آر سسٹرنی مارڈی سٹوڈنٹس سسٹرنی وہ سیکس ہیں یہ آپ دیکھ سیں اتنے ڈائگرام کے اندر وہ فلیٹ لانگ فلیٹنڈ سیکس جو پیرللی ارینج ہو تو ایسی پیرلل لانگ فلیٹنڈ سیکس کو جو کہ بندل کی فارم میں ہو تو ایسا بندل لانگ فلیٹنڈ سیکس کا سسٹرنی کہلاتا ہے سنگل سیکس کو سسٹرنہ ایکچلی سسٹرنہ جو ہے یہ ایک سپیس ہے تو یہ جو آپ کو ممبرینز نظر آرہی ہیں یہ جو چینلز نظر آرہی ہیں یہ جو کمپارٹمنٹلائزیشن نظر آرہی ہیں ان کمپارٹمنٹس کی جو ممبرین ہے that is called سسٹرنل ممبرین تو اسی پیرلل سیکس کے دو فیس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سائٹوپلازمی فیس ان کنالز اور ان سیکس کا وہ فیس جو سائٹوپلازم کی طرف ہے چونکہ یہ تھری ڈیمینشنل سٹرکچر ہیں انڈوپلازمی ریٹی گولم اور وہ فیس جو لیومن کی طرف ہے جو کیاوٹی کی طرف ہے that is کا لیومینل فیس اسی لیومن کو میڈیر سٹوڈنٹس انڈوپلازمی میٹرکس بھی کہتے ہیں تو اسی لیومن کے اندر اسی سسٹرنہ کے اندر جو فلورڈ ہے اس فلورڈ کو سسٹرنل فلورڈ بھی کہتے ہیں تو سسٹرنل فلورڈ کو سائٹوپلازم سی سیپرٹ جس نیٹ ورک آف چینلز نہیں جن کمپارٹمنٹس نے کیا ہوئے اگر وہ پیرلل ہو لانگ ہو اور فلیٹ بندلز ہوں تو ان بندلز کو لمیلی یا سسٹرنی کہتے ہیں تو انہی سسٹرنی کی سرفس بھی میڈیر سٹوڈنٹس اگر سٹوڈیڈ ہوں اور ارینج اور ڈیپوریٹڈ ہوں رائیبوسومز تو یہی سسٹرنی یہی لمیلی بناتی ہیں راف انڈوپلاسمی کریٹ جو دوسری مارفولوجیکل فارم ہے that is called ویزیکلر فارم ویزیکل ویزیکل کہتے ہیں میمبرین باؤنڈ سفیر کو تو ایسے میمبرین باؤنڈ سفیر جو اوول شیپ ہیں یہ اوول شیپ جو سٹرکچر ہیں these are called ویزیکلر انڈو میمبرین سسٹرن تو ویزیکلر انڈوپلاسمی کریٹی کھولر تو ہماری ڈیسٹرنٹ دوسری جو مارفولوجیکل فارم ہے that is called ویزیکلر فارم تھرڈ فارم ہے ٹیوبلر فارم تو تھرڈ اس کی مارفولوجیکل فارم جو ہے وہ برانچ ہوتی ہے ایسی برانچ ٹیوبیولز کہلاتی ہیں ٹیوبلر نیٹورک آف انڈوپلاسمی کریٹی کولر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ٹیوبز ہیں جہاں پہ جو ٹیوبیولز ہیں وہ برانچ ہوتی ہیں ان کا ڈیامیٹر ان کا ڈیامیٹر اور ان کا ڈیامیٹر یہ آپس میں ویری کرتا ہے یہی وجہ ہے لکھنے والا لکھتا ہے کہ انڈوپلاسمی کریٹی کولم جو ہے ان کی جو میمبرینز ہوتی ہیں یہ سیل ٹو سیل ویری کرتی ہیں تو یہ جو ویریشن ہے یہ آپس کی لمیلی سسٹرنی ویزیکولر اور ٹیوبیولز انڈوپلاسمی کریٹی کولم کی وجہ ساتھ تو انی ٹیوبیولز کو ویزیکولر کے ساتھ اور لمیلی اور سسٹرنی کے ساتھ کولیکٹیو لی نیٹورک کی فارم میں دیکھیں اور کمپوز کریں اور انیلائز کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مارے پاس انڈوپلاسمی کریٹی کولم تو بائی ڈیئر سٹوڈنٹس انڈوپلاسمی کریٹی کولم فاردی فرس ٹائم پورٹر نامی شخص نے لیور کے سیل سے ان کو آئیسولیٹ کیا ان کو سٹڈی کیا ان کو دیکھا تو پورٹر نے ہمارے جو لیور کے سیلز جن کے اندر مارفولوجکل فارم ہے سسٹرنی بھی ہے فلہٹنڈ سیکس بھی ہیں اور ٹیوبلر فارم بھی ہے اور یہ انٹر کونیکٹڈ نیٹورک ہے ان ٹیوپز کا کنالز کا ویزیکلز کا اور ویکیولز کا جس کو ہم سیل میمبرین سے لے کر نیوکلیر میمبرین اور نیوکلیر میمبرین سے لے کر سیل میمبرین سے لے کر نیوکلیر میمبرین کا کم اس سیل کے اندر دیکھ سکتے ہیں جس پوس یہ ہمارا لیور اور فاردی فرس ٹام یہ لیور کے سیل سے ڈسکور ہوئے تو اگر اس لیور سے اس سیل کو ہم تھوڑا انلارج کر کے دیکھیں تو ہمیں دو مارفولوجیکل فارم نظر آرہی ہیں یہ فلیٹنڈ سیکس یہ پیرلل سیکس جو نیر دی نیوکلئیر میمبرین ہے تو راف انڈوپلاسمی کریٹی کولم کو ماری دیر سٹوڈینٹس جی ای آر بھی کہتے ہیں گرینولر انڈوپلاسمی کریٹی کولم کیونکہ ان کی ممبرین کی سرفس سموث نہیں ہے راف ہے جی ای آر ایکسنی راف انڈوپلاسمی کریٹی کولم کا ہی دوسرا رام ہے گرینولر انڈوپلاسمی کریٹی کولم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلیٹنڈ سیکس پہ یہ جو گرین کلر کی سٹکچر سے ہیں یہ رائیبوسوم کے پیٹری میمبر میڈی اسٹوڈینٹس ویری ویری امپورٹن کانسپٹ یہ جو رائیبوسومز یہاں پہ سٹڈیڈ ہوتی ہیں جو اٹیچ ہوتی ہیں یہ دو گلائکو پروٹین کی مدد سے ہوتی ہیں one is called glycoporin one the other is called glycoporin two یہ وہ گلائکو پروٹین ہیں جو اٹیچ کرتی ہیں ان رائیبوسومز کو and most important یہ رائیبوسومز ان سسٹرنی کی سرفس کے ساتھ جو اٹیچ ہوئے یہ خالی رائیبوسوم نہیں ہے اچھلی یہاں پہ ایم آر اینے بھی ہے تو ایم آر اینے اور گروپ آف رائیبوسوم جس کو پولی سوم کہتے ہیں اگروپ آف رائیبوسوم that is attached with مسینجر آر اینے it's called polysome actually یہ رائیبوسومز جو ہوتی ہیں یاد رکھئے گا یہ پولی سوم کی فارم میں ہوتی ہیں ان کے ساتھ مسینجر آر اینے ہوتی ہیں اور یہی وہ پروٹین ہیں اور یہی وہ رائیبوسومز ہیں جو ویریس ٹائپس کی پروٹینز بنا کر فائنلی اس سائٹو اس انڈوپلازمک میٹکس کے اندر اور سسٹرنل فلورڈ کے اندر جو ہیں وہ پور کر دیتے ہیں یہی بجھے جو مین فنکشن ہے راف انڈوپلازمک ریٹی کولم کا وہ ہے پولی پیپٹائٹس کی سنتسس تو ویریس قسم کی جو پروٹینز ہیں وہ یہاں پر انشیلی سنتسائز ہوتیں ہیں کچھ کمپلیٹلی سنتسائز ہوتیں ہیں اور پھر ان کی سارٹنگ ہوتی ہے اور ڈیفرن ان کے سارٹنگ کے روٹ سے کچھ مائٹوکوندری اور کلوروپلاس کے پاس پہنجاتی ہیں کچھ جو ہے وہ گولجی اپریٹس کے پاس پہنجاتی ہیں کچھ یہ سائٹو سول کے اندر چلی جاتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ سیل کے باہر یوٹیلائز ہونے کے لئے چلی جاتی ہے تو دیریزہ کمپلیٹ سارٹنگ سسٹم آف پروٹین جو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور مختلف پاتھ فی سے ہوتا ہوتا اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف وہ پروٹین جو ہیں وہ سارٹنگ کر لیتے ہیں پروٹینز بنانے کے علاوہ راف انڈوپلازمی کریٹی کولم یا گرینولر انڈوپلازمی کریٹی کولم سموث انڈوپلازمی کریٹی کولم کے ساتھ مل کر ایک سیل کو میکینیکل سپورٹ بھی پروائیڈ کرتا ہے میکینیکل سپورٹ کے ساتھ یہ شیپ بھی فرام کرتا ہے تو میڈیٹ سٹورنٹس ایکچی یہ یوکریوٹک سیل کا ایک سکیپ فولڈنگ ہے سکیپ فولڈنگ ہے یہ سکیپ فولڈنگ ہے سائٹو سکیلٹن کے ساتھ مل کر انڈوپلازمی کریٹی کولم جو ہے وہ سکیپ فولڈنگ بناتا ہے جو سیل کو میکینیکل سپورٹ اور شیپ پروائیڈ کرنے میں ہیلپ اوٹ کرتا ہے اگر ہم بات کریں سموث انڈوپلازمی ریٹی کولم کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیوبلر فارم میں جو یہاں پہ انڈوپلازمی ریٹی کولم ہے اس کو سموث انڈوپلازمی ریٹی کولم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی میمبرینز راف نہیں ہوتی سموث ہوتی ہے اس کی سرفس میں کوئی رائبوسومز نہیں ہوتے چونکہ ری آر اور جی آر کا جو فیس ہے جو اورینٹیشن ہے وہ نیوکلیس اور نیوکلیر میمبرین کی طرف ہوتی ہے جبکہ یہ جو ٹیوبیولز ہیں اور یہ جو نیٹورک ہے انڈوپلازمی ریٹی کولم کا یہ جو مارفولوجیکل فارم ہے یہ یویولی ٹوورڈز گالجی اپریٹس یا ٹوورڈز سیل میمبرین ہوتی ہے یہی وہ چوبز ہیں جہاں سے فائنلی مٹیریل جو ہے بڑ آف ہو کر ویزیکل کی فارم میں پیک ہوتا یہ ویزیکلر میمبرین باؤنٹ یہ جو سفیرز ہیں ان کے اندر جو مٹیریل پیک ہے یہ را پروٹین ہو سکتی ہیں ان ایکٹی پروٹین ہو سکتی ہیں جو انہوں نے فردر جو ہے وہ پروسیس ہونا ہے جا کے گالجی اپریٹس کے بعد اس میں ہم انشاءاللہ جس پہ نیکس ویڈیو میں ڈیٹیل بات کریں گے یہ ہے وہ ٹرانسپورٹ ویزیکل جو مٹیریل کو یہاں سے پیک کرتی ہیں اور گالجی اپریٹس ان کو ٹرانسپورٹ کرتی ہیں تو مائی ڈیو سٹوڈنٹس سموث ہینڈو پلاس میک ریٹی گولم کے جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ چار مین فنکشن ہیں فور پرنسپل فنکشن ہیں پہلا فنکشن ہے سنتسیز آف لپٹس لپٹس کا میٹابلیس ہے پھر سا فائٹل فنکشن آف سموث ہینڈو پلاس میک ریٹی گولم سموث ہینڈو پلاس میک ریٹی گولم کی میمبرینز کے پاس اور یہاں پہ جو فلوڑا وہاں پہ ورائیٹی آف انزائمز ہیں وہ ورائیٹی آف انزائمز ڈیفرنٹ بائیو سنتھیٹک ایکٹیوٹیز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں پیسی میں سے ایک سنتسیز جو ہے وہ لپٹس کی ہوتی ہے جیسا کہ یہاں پہ ایک میں نے فلو چارٹ اور ایک سکیچ بنایا ہوئے آپ ٹک سکیں وہ والے سیلز ہماری باڈی کے جن میں سموث انڈو پلاس میک ریٹی گولم ہم بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں وہ ایڈیپو سیلز ہی ہمارے فیٹ سیل ایڈیپو سائٹس یہاں پہ بہت زیادہ ٹرائیگلی سرائیڈ کی سنتسیز کرتی ہے تو ٹرائیگلی سرائیڈ کی جو سنتسیز ہے وہ ایڈیپو سیلز میں سموث انڈو پلاس میک ریٹی گولم کی ایکٹیوٹی کی وجہ سے ہوئے اس طرح انٹرسکیٹیل سیل ایک میل کے ٹیسٹیز میں جو لیڈی سیلز ہیں جو انڈروجنز بناتے ہیں اور میڈی ایڈیو سٹوڈنٹ جن میں سے ایک اہم انڈروجن تیسٹسٹیرون ہے وہ انہی لیڈی سیلز اور انٹرسکیٹیل سیلز کے سموث انڈو پلاس میک ریٹی کولم میں سنتسائز ہوتے ہیں اسی طرح فی میل کی جو اووریز ہیں وہاں پہ جو کارپس لیوٹیم ہے وہاں کے جو سیل بنگتے ہیں لیوٹیل سیل ان لیوٹیل سیلز سے جو پروجیسٹیران سنتسائز ہوتا ہے وہ بھی سموث انڈو پلاس میک ریٹی کولم کی وجہ سے ہوتا ہے اسی طرح مسل فائبر کے اندر یہ سارکو پلاس میک ریٹی کولم کہلاتے ہیں موڈی فائیڈ سموث انڈو پلاس میک ریٹی کولم آف دیس کیریڈل مسل فائبر نیزر کارڈ سارکو پلاس میک ریٹی کولم تو مسل فائبر میں ان کا مین کام جو ہماری دین سٹوڈنٹس سٹوریج آف کیلشیم ہے اور جو گلائکوجن سٹور ہو رہی ہے لیور کے سیل میں اور جو گلائکوجن سٹور ہو رہی ہے مسلز کے سیلز میں وہاں بھی ان کا بڑا ایمپورٹن رول ہے اس سٹوریج میں جو انزائم انوالو ہوتے ہیں گلکوز کو گلائکوجن میں کنورٹ کرنے میں وہ بھی کنٹریبیوٹ یہی کرتا ہے اور پھر اس گلائکوجن کو توڑنے میں اور اس کیٹاپلیزر میں بھی سموث انڈو پلاس میک ریٹی کولم کا کردار ہوتا ہے ہپیٹو سائٹس ہپیٹو سائٹس ہمارے وہ سیلز میں جن میں ری آر بھی مجود ہیں اور جن میں سموث انڈو پلاس میک ریٹی کولم یہ ایک ٹپیکل ہپیٹو سائٹ ہی ہے جس کو انلاج کر کے دکھایا ہوگا ہے اسی طرح جو کیلشیم سٹوریج ہے وہ مسل سیلز کا ہی ایک مین جو ہے رول ہے کیلشیم کا مسل کنٹریکشن میں وہ کون ایگزیگیوٹ کریں گے وہ بھی سموث انڈو پلاس میک ریٹی کولم اس طرح ڈیٹوکسیفیکیشن بڑا امپورٹن کام ہے لیور کے اندر ہمارے جو ہپیٹو سائٹس ہیں یہ جب ڈرگز کو رسیم کرتی ہیں جب ڈرگز اپنا ایکشن کرنے کے بعد اسپیشلی ایسپرین فینو باربیچول جتنے بھی زینو بائیٹکس ہوتے ہیں جو بھی ڈرگز ہم لیتے ہیں وہ فائنلی اپنا ایکشن کرنے کے بعد بلڈ کے تھوڑ لیور میں آتی ہیں اور لیور کے جو سیلز ہیں ہی پیٹو سائٹس وہ فائنلی ان کو رسیم کرتے ہیں اور سموث انڈو پلاس میک ریٹی کولم کی ایک ٹیم ہے جو ان ٹاکسنز کے اندر ان ڈرگز کے اندر اور ان فینو باربیچول فینو باربیچولز کے اندر کیا کرتے ہیں او ایچ گروپ ایڈ کر دیتے ہیں ایکشنی سموث انڈو پلاس میک ریٹی کولم کے پاس پی فور فور ایٹ اور پی فور فیفٹی یہ دو بڑے سپیشلائز انزائم کی ٹیمز ہیں یہ ایکشنی فرض کریں یہ ایک ٹاکسن ہے یا یہ ایک ڈرگ کا مولیکیول ہے اس کے ساتھ او ایچ گروپ ایڈ کر دیتے ہیں جب بہت زیادہ او ایچ گروپ ایڈ ہو جاتی ہیں کسی ٹاکسن کے ساتھ کسی ڈرگ کے ساتھ تو وہ ٹاکسن وہ ڈرگ وہ فینو باربی چول وہ لیس ٹاکسک ہو جاتی ہے منٹ ڈیلیوٹیڈ ہو جاتی ہے پہلے وہ انتہائی کنسنٹریٹر فارم میں مجود ہیں باڈی میں ایک ٹی سموث انڈو پلاس میک ریٹی کولم ہائیڈر آکسیلیشن کروا کے او ایچ گروپ ایڈ کروا کے او ایچ گروپ ایڈ کروا کے اپنے انزائمز کی مدد سے اس کو لیس ٹاکسک اور مور ڈیلیوٹیڈ کر کے بلڈ کو واپس دیتا ہے بلڈ سے کڈنی میں آتا ہے وہ مولیکیول اور بلڈ جب فلٹر ہوتا ہے کڈنی سے تو کڈنی سے یورن کے تھو یہ ہماری ڈرگز جو ہے اور یہ جو ٹاکسنز ہیں ڈیٹاکسیفائی ہو کر باڈی سے باہر نکل جاتی ہے یہی وجہ ہے کڈنی کے لیے لیور کو اسسسٹنٹ کہا جاتا ہے تو لیور کڈنی کا اسسسٹنٹ ہے جو کام دیٹاکسیفیکیشن کا کڈنی سے نہیں ہو رہا وہ ایکچھلی لیور کے سیلز کر کے دے رہے ہیں تو لیور کے سیلز جو ہیپیٹو سائٹس ہیں ان کا یہ کام جو ہے ایکچھلی سمووٹ اینڈو پلاسمی کریٹی کولم پرفارم کر رہے ہیں ناو ایمپلس جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں پریویس ویڈیوز کے اندر ہم نے لرن کیا کہ جو مسل فائبرز ہوتے ہیں میڈیر سٹوڈنٹس ٹی ٹو بیولز کے ساتھ مل کر ٹرائٹس جیسی سٹکچر بناتے ہیں اور ٹرائٹس جو ہے وہ نروی پلس کو سارکو لیمہ سے ڈیپ ویڈن دی مسل فائبر لے کر آتے ہیں سیم اسی طرح ہمارے وہ سیل جن میں بہت زیادہ راف اینڈو پلاسمی کریٹی کولم پائے جاتے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں یہ سامنے ایسینر سیل وہ سیل جن میں پروٹینز بنانے کی ایکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے جو ہائیلی میٹابولیکلی جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں میٹابولیکلی ان میں ایسینر سیل ایسینر سیل ہمارے پینکریارٹک سیل ہم آئی ڈیئر سوڈن ہیں یہ پینکریارٹک سیل بہت زیادہ ڈیجیسٹیو انزائم بناتے ہیں پینکریارٹک جوس میں تو پینکریارٹک جوس میں جو ڈیجیسٹیو انزائم بناتے ہیں وہ ایسینر سیل کے آری آرہے ہیں یہی وجہ ہے ایسینر سیلز کے در راف اینڈو پلازمی ریٹی کولم ابنڈنٹی ہوتے ہیں ابنڈنٹی اسی طرح اسی طرح پلاسما سیلز ہمارے جو پلاسما کلون سیلز ہیں جو بیٹا سیلز کی ڈویئن سے بنتے ہیں بی سیل بی لیمفو سائٹ جو ہے اسپیسی بی لیمفو سائٹ بی لیمفو سائٹ سی ڈیوائیڈ ہو کر پلاسما کلون سیل اور میمری سیل بناتے ہیں پلاسما کلون سیل ہے جو ہماری بہت ساری ایڈی باڈیز بنا کر سیکریٹ کرتے ہیں یہاں بھی راف اینڈو پلازمی ریٹی کولم بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں گوبلٹ سیل ہماری جو انٹیسٹنز ہیں سمال انٹیسٹن اور لارج انٹیسٹنز کی جو لائننگ یا جو میکوزہ کے گوبلٹ شیپ سیل ہیں انہیں میوکس سیلز بھی کہتے ہیں ان گوبلٹ سیلز کے اندر بھی ری ای آر بہت زیادہ بہت زیادہ یہ سیکریٹن اور یہ ڈیجسٹیو انزائم جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سیکریٹنز کے اندر ڈالتے ہیں انٹیسٹنل سیکریٹن میں ڈالتے ہیں انڈوکرین ویریس جو ہیں انڈوکرین گلینڈز کے جو سیلز ہیں وہاں بھی ری ای آر بہتاک میں پائے جاتے ہیں مارے کچھ سیلز ایسے ہیں جس طرح ایگ سیل ہے یومن کے اندر اور ایمبریونک سیلز کی سٹیج میں ری ای آر میڈیڈ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ لیس سپیشلائز ہوتے ہیں قداد میں بہت کام ہوتے ہیں بلکہ ایپسنٹ ہوتے ہیں ایگ سیل کے اندر اور ایمبریونک سیل کے اندر یہ ایپسنٹ ہوتے ہیں جبکہ ہمارا جو سپام ہے سپامیٹو سائٹس میں اور سپام جو ہیں سپامیٹوزوہ جو ہیں وہاں پہ ری ای آر پورلی ڈیویلپ ہوتے ہیں ایگ میں اریتروسائٹس میں اور ایمبریونک سیلز میں یہ ایپسنٹ ہوتے ہیں اس طرح پروکریوٹک سیل کے اندر بھی آر ای آر جو ہیں وہ ایپسنٹ ہوتے ہیں آر ای آر ایپسنٹ ہے پروکریوٹک سیل میں ہمارے میچو ریڈ بلڈ سیل میں اور ایگ سیل اور ایمبریونک سیل میں جبکہ ابنڈنڈلی ان سیلز میں پہ جاتے ہیں سیم اس طرح ایسی آر جو ہے وہ ان سیلس کے اندر زیادہ تعداد میں پائے جاتی ہیں اور ان سیلس کے اندر وہ پورلی ڈیویلپ ہوتی ہیں یا ایپسنٹ ہوتی ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس انڈو پلاسمی کریٹی کولم کا سٹرکچر اور فنکشن انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم انڈو میمریم سسٹم کے ایک اور کمپورنٹ پر بات کریں گے گالجی اپریٹس کے سٹرکچر اور فنکشن ٹیک کیئر اللہ حافظ